سولویں سترہویں شدی کے شاسک ایوام ان کا شاسن ان کا سامراج پندرہ سو چھبیس سے کال شروع ہوتا ہے اور اٹھارہ سو سنتاون میں سماپت ہوتا ہے تو اس سمیں کے شاسکوں کے بارے میں تھوڑا جاننا جروری ہے اور سرپرثم ہم جانے کی اس کی یہ شبد جو ہے مغل اس کی ویتپاتی کیسے ہوئی یہ شبد آیا کہاں سے واسطہ میں دیکھا جائے تو اس کی ویتپاتی شبد کی مغل شبد کی جو کا جنم ہوا ہے وہ منگول شبد سے ہوا اور منگول شبد کا اپیوگ کرتے ہوئے انہیں مغل کہا گیا اور یہ مغل شبد سرپرثم نام سویم نہیں چنتے تھے یہ سچائی ہے کہ مغل شاسک سویم اپنا نام راج ونشوں کے بل پر نہیں چنتے تھے اور پتر پکش سے وہ ترکی شاسک تیمور کے ونشش تھے اب کہاں منگول اور کہاں ترکی لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا سمیہ کے ساتھ ساتھ یہ پرورتن ہوا اور وہ منگول سے مغل کہلائے تو منگول نہ ہو کر کے واسطوں میں یہ ترکی کے تیمور ونش کے ونشش تھے پہلا جو مغل تھا بابر جو پندرہ سو چھبیس میں بھارت میں شاسک بنا اور پندرہ سو تیس تک رہا وہ ماتری پکش سے اپنے ماں کی طرف سے وہ چنگیز خان کا رشتہ دار تھا اور چنگیز خان کے رشتے ہونے کے ناتے اسے کچھ ایسا بھی کہا جا سکتا ہے بابر ترکی بھاشا بھی بولتا تھا اور ساتھی ساتھ وہ منگولوں کا اپہاس کرتا تھا منگولوں کو بڑی نیچی نظر سے دیکھتا تھا منگولوں کو ایک طریقے سے وہ بربر گروہ کے روپ میں ان کے بارے میں چرچہ کرتا تھا ان کے بارے میں بات کرتا تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغل سمبراد واسطوں میں ان کا جو شروط ہے وہ ترکی سے ہے ان کا جیادہ سمبند ترکی سے ہے منگول سے نہیں یہ تو کیول یورپین اتحاسکاروں نے اپنی سوڑھا کے لیے انہیں مغل کہنا پرارمب ہوا کیا جو آگے یا پریکٹس آگے بڑھتی رہی اور تب سے آج ہم نرنطر انہیں مغل ہی کہتے آ رہے ہیں اب ہم آتے ہیں اس کال کے سب سے پرثم شاسک پر بابر بابر کا آنا بھارت کے اتحاس کا ایک بہت بڑا گھٹنا کرم مانا جائے گا کیونکہ اس کے آنے سے جیسا میں نے پور میں بتایا یا بابر کے آنے سے جو نئے ونش کی ستھاپنا ہوئی اس نے ہمارے بھارت کے اتحاس کے سب ہی پہلووں کو نشتر روپ سے چھوا ہے چاہے وہ راجنیتک نقشہ ہو چاہے پرشاسنک نقشہ ہو چاہے سانسکرٹک پرمپرائیں اور ساماجی کے ویوستہ ہو اس سب میں مغل شاسکو نے ایک امیٹ چھاپ چھوڑی اور ایک نئی سانسکرٹی کو جنم دیا اور اس کا شرے جاتا ہے بابر دوارہ اس ونش کی اس تھاپنا کے ساتھ اس کا اصلی نام تھا زریع الدین محمد بابر جنم ہوا چودہ سو ترسی میں فرگنا میں اب دیکھئے فرگنا کہاں ہے اسے تھوڑا ہم گوھر سے دیکھیں کہ ہمارے دیش سے وہ کتنا دور ہے اور بیچ میں کتنے انک کھیتر پڑ رہے ہیں کابل لگ بھگ بیچ میں ہے سو فرگنا میں اس کا جنم ہوا اور وہاں بھی یاد رکھیں گے چودہ سو ترسی میں دربھاگی سے اس کے پتا جی جو ایک چھوٹے سے سمرات چھوٹے سے کھیتر کے شاسک تھے ان کا ٹرانس ایشیانا کھیتر جسے ہم کہتے ہیں اس کھیتر کے ایک چھوٹے سے راجی کے ایک شاسک تھے ان کی امرتی ہوئی چودہ سو چورانبے میں مطلب بابر اس سمیں ماتر گیارہ ورش کر رہا ہوگا اور اس کے بعد جو گھٹنا کرم بدلا کی پرستیتیاں بدلی اس کے جو پتا کی مرتی کے بعد جو وہاں کے سمرات تھے عمر شیخ مرزا ان کے پتا کا نام تھا ان کی مرتی کے بعد بابر کی دکتوں کا بابر کی کٹھنائیوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ماتر گیارہ ورش کا تھا اس کے ساتھ ہی اس کے سامنے دو بہت بڑی چنوٹی آئیں کہ اس کے جو سمبندی لوگ تھے انہوں نے ایک طریقے سے اس کو چھوڑ دیا جو سینک سردار لوگ تھے انہوں نے بھی بابر کو تیاک دیا اور اس طرح بابر کی حالت ایک ایک عجیب سی ہو گئی اور ان کے سرداروں کے اور سمبندیوں کے ویرود ویدروہ کے قارن اس کی جو اپنی سمجھ سے آئیں تھیں وہ بڑی جتل ہو گئی انتتہ اس تھیتی ایسی ہوئی کہ بابر کو فرگنا چھوڑ کر اس بیکوں کے ویرود کے قارن فرگنا چھوڑ کر جانا پڑا اور ایسا کرتے ہوئے وہاں پورو کی اور بڑھا اور پورو کی اور آتے ہوئے اس نے ایک طریقے سے اس کی سمجھ سے آئیں اور جتل ہو گئی اس کے بعد بابر نے بھر تک پریاس کیا کہ وہ اپنے اس پیترک راجی کو کسی طرح واپس پائے اور اس کے لئے اس نے ستت روپ سے انیک ورشوں تک اس کھیتر پر حملہ کیا ہر بار وہ فوج اکٹھی کرتا تھا ہر بار وہ دھن اکٹھا کرتا تھا اور سینکوں کو پروساہیت کرتا تھا اور پھر دھاوہ بولتا تھا تاکہ اسے اپنا وہ پیترک راجی مل سکے پر دربھاگی ایسا نہیں ہوا اور دیرے 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 بابر سوشواس پر پہنچا کہ اب فرگنا یا اس کا وہ پیترک راج اسے حاصل ہونے والا نہیں ہے اس ستیاں بدل گئی تھی اس کی سنخیہ بھی اس کے فوجیوں کی اس کے اپنے خود کے مددگاروں کی سنخیہ بھی کم ہوتی چلی گئی وہ کسی طرح کابل پہنچا اور کابل میں اس نے ایک طریقے سے اپنے کو جمانے کی کوشش کی بابر کے بابر کے کی اتنی ویپریت پرستیتیوں میں بھی گھبرایا نہیں ایک ینگ بوئی ینگ لڑکا اپنے پیترک راج سے بھگا دیا جانا نکال دیا جانا اس میں نہ گھبرانا اور اپنا سنتلن بنائے رکھنا پندرہ سو چار میں بابر نے سوائم کو کابل میں ستھاپت کیا اور پندرہ سو سات میں یہیں پر اس نے بادشاہ کی اپادت دھارن کی یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ بابر نے ستت روپ سے کئی بار پریاس کیا کہ وہ فرگنا کا جو اس کا اپنا پیترک علاقہ ہے وہ اسے مل جائے واپس ہو جائے اور انیکوں بار اس نے سینہ کو سنگٹھت کیا اس پہ خرچ کیا حملے کیے لیکن ہر بار اس سے نراشہ ہاتھ لگی انتتہ نراش ہونے پر ہی مطلب اپنے کشیتر پر وجہ نہ پانے کی اسفلتا کے باوجود وہاں آگے بڑھا اور اس نے کابل پر قبضہ کیا اور پھر وہاں سے اس نے اپنی نئی آترا آرم کی پندرہ سو چھبیس میں اپنے دل کے سدسیوں کی جرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے نئے نئے سنسادھنوں کی کھوچ 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 پر پر اس پریاس میں جب وہ بھارت کی اور آگے بڑھا تو اس سمیں اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ایک ایسے دیش کی اور جا رہا ہے ایسے اپنی پتھ پہلی لڑائی خانوا کی لڑائی چندیری کی لڑائی اور پھر اس کے بعد گھاگرہ کے ید میں اس نے ویجی پر کی اور اپنے کو بھارت میں ہی ستھاپت کر لیا یعنی آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ کس پرکار اتنے دور سے پردیش سے نکلتا ہوا ایک ینگ لڑکا لگاتار اپنے کشیتر کو پانے کا پریاس کرنے میں اسفل ہونے کے بعد وہاں آگے ہی بڑھتا رہتا ہے بھارت کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے بعد کابل پہنچتا ہے وہاں اپنے کو ایک چھوٹا سر رج کا باشاہ گھوشت کرتا ہے اور پھر آگے بڑھ سنسادنوں کی خود میں وہ آتا ہے اور پھر بھارت میں اپنا شاسن بنا لیتا ہے اس پر ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید مغل ونش کی ستھاپنا بھارت میں ایک چانس تھی ایک چانس کی گھٹنا تھی کوئی سنیوجت اس کے پیچھے ادیشنی تھا اپنے بھارتی سامراج کا آنند بھوگ نے یا اپنے نو ستھاپت سامراج کو ستھرتا اور سو وستہ پدان کرنے کے لیے دربھاگ سے بابر زیادہ سمیں تک جیویت نہیں رہ پایا اتنے پریاس کے بعد لے دے کے اسے ایک سامراج ملا تھا اس نے ایک سامراج بنایا تھا اگر اس سے پہلے کی اس تھاپت کر پاتا دربھاگ سے چار ورش کے شاسن کال کے بعد ہی اس کی مرتی ہو گئی وہ اس وست ہو گیا اور کچھ سمائے کی اس وستہ کے بعد ہی پندرہ سو تیس میں اس کی مرتی ہو گئی بابر کے شعو کو سب سے پہلے آرام باغ میں جو آگرہ میں وہاں دفنائے گیا بعد میں اسے کابل میں اسی جگہ دفنائے گیا جس کا چین اس نے سویم پہلے کبھی کیا تھا تو اس پرکار اس کی اپنی جو اچھا تھی وہ ایک طریقے سے پوری ہوئی اور اس کے پشات بابر پندرہ سو تیس میں سوارگست ہو گیا بابر ایسا ماننا ہے کہ وہ ایک لائبری میں چڑھتے ہوئے پھتل گیا اور گر پڑا چوٹل ہوا اور کچھ دنوں بعد مرتی ہو گئی اگلا جو سنسطھا پک شاسک بابر کے بعد جس کا نام آتا ہے وہ ہے ہمائیو پندرہ سو تیس سے پندرہ سو چالیس اور ساتھی پندرہ سو پچپن چھپن ارثات ہمائیو نے دو بار مغل ستہ ہتھی آئی مغل ستہ پائی پہلی بار اپنے پتا کی مرتی کے بعد ان کے اترا دکاری کے روپ میں جب بابر کی مرتی ہوئی اس اس کا جنم سویم کا ہمائیو کا پندرہ سو آٹھ میں ہوا اور وہاں بھی کابل میں جیسا میں نے بتایا کہ بابر کابل میں کافی سمیت تک رہا وہاں اس کا جنم ہوا اس کی جو ماں تھی ہمائیو کی ماں حیرات کے بادشاہ جس کا نام شاہ حسین ویکرا تھا اس کی پتری تھی حیرات ایک سویم میں ایک الگ empire تھا ایک الگ سامراج تھا لیکن اس ثتیاں ابھی بھی پکش میں نہیں تھی ہمائیو بھی سویم ایک بہت عمر میں کچھا تھا گدی پر آنے کے بعد اس نے دلی میں اپنا شاسن تو جمع اور اپنے چھوٹے بھائی کامران کو اس نے کابل اور کاندھار دے دیا تاکہ کامران ستنت روپ سے ایک شاسک ہو کر ان خیتروں پر اپنا عدکار جمع اور اپنا وہاں سامراج بنائے اس کے بعد اس کے دو اور چھوٹے بھائی تھے جن میں ایک کا نام تھا اسکری اور دوسرا ہندل اسکری کو اس نے سب سے ایک الگ خیتر دیا جس کا نام تھا سنبھل اور ہندال کو الور اس پکار کامران اسکری اور ہندل یہ تینوں کو اس نے کچھ خیتر دے دیے اور سوچا کہ اب نشینت ہو کر وہ دلی سے اپنا رج شاسن چلائے گا اور دھیرے ترے اس کا وستار کرے گا پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہوا ہمائیو کو پرتی کامران کی ستت ایرشا ہمائیو کے پرتی کامران کا ستت وشوات گھات اور کچھ انی مسئیبتوں نے اس کی تکلیفیں اور بڑھائی ہندال اور اسکری یہ لوگ بھی شدینت کاریوں کے پکش میں تھے اور شدینت کاریوں سے پررط ہو کر جب تب ہمائیو کے دکتیں بڑھاتے رہتے تھے اوپر سے پشم بھارت میں گزرات کی طرف بہدر شاہ کا شاسن تھا اور وہاں بیہار میں شیر خان نام کا ایک ویق وہاں شاسن کر رہا تھا سویم ہمائیو دلی میں تھا تو اس پرکار آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ بابر کا فرگنا سے آنا اس کے بعد کابل اس کا سمبند اصلی تمور سے ہونا اور انگریجوں دوارہ اسے منگول ونش کا بتایا جانا ماتری پک سے چنگیز خان آدھی سے بھی جڑا ہونا اور اس کے بعد بابر کے دوارہ یہ پریاس کرنا کئی ورشوں تک کہ وہ اپنی پرانی ستہ پالے نررثک پریاس اور پھر کابل میں آکے بسنا کابل سے آتے آتے پھر وہ دلی پہنچتا ہے دلی میں اپنا شاسن ٹرارمب کرتا ہے اور فرگنا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بھول جاتا ہے دربھاگ سے ترند مرتی ہوتی ہے اس کی چار ورش میں ہی اور اس کا پتر ہمائیو گدی پر آتا ہے جس کے لئے بھی سمسیائیں اتنی ہی جتل تھی بلکہ ایک سمسیہ اس کی اور بڑھ گئی تھی ہمائیو کی سمسیہ بڑھ گئی تھی اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ ہمائیو کو سنشت کرنا تھا کہ اس کے پتا جی کے دوارہ ستھاپت شاسن کو ایک ستھائیت دے اس کو جاری رکھ سکے یہ ایک اترکت ڈائیت ہمائیو پر تھا پر دربھاگ سے ہمائیو کے بھائیوں جون پندرہ سو چالیس میں چوشا میں ہمائیو شیر خان سے ہوئی جہاں ہمائیو پراست ہوتا ہے چوشا کی اس لڑائی میں پراست ہونے کے بعد بابر ٹوٹ جاتا ہے اور شیر خان اپنے کو شیر شاہ گھوشت کرتا ہے اور سویم راجہ بن جاتا ہے سویم سمبراد بن جاتا جہاں بڑی مشکل سے ہمائیو شیر شاہ سے نجات پاتا ہے نجات پانے کارت یہ ہے کہ شیر شاہ اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور ایک کے بعد ایک لگتار پر حملے کیے جا رہا تھا اور اسی کا پرنام تھا کہ بابر کی طاقت ٹوٹ چکی تھی کمدور ہو چلا تھا ہمائیو کی طاقت ٹوٹ چکی تھی اور کمدور ہو چلا تھا اور پرنام کیا ہوا کہ ہمائیو کو بھاگ نہ پڑا کسی طرح ایک بھشتی کی مدد سے گنگا پار کیا اور پھر پورو کی اور بھاگا اور اس پرکار اپنی جان بچائے یہی بھشتی کو جب وہ واپس گدی میں آتا ہے ہمائیو پندرہ سو پچپن میں تو اس نے انعام صورپ اسے ایک دن کا بادشاہ بنایا تھا اور اس کے ساتھ ہی چمڑے کے سکھے بھشتی کے سممان میں کیونکہ بھشتی کا مول روپ سے کارے ہوتا ہے چمڑے کا کام کرنا تو چمڑے کے سکھے اس نے اپنے شاسن کال مائی پندرہ سو چالیس کو بلگرام نام کے یدھ میں شیر شاہ نے فائنلی انتیم روپ سے ہمائیو کو ہرائیا اور یہاں سے شیر شاہ کا سامراج شروع ہوتا ہے اور ہمائیو پراست ہو کے ہار کر بھارت سے بھاگتا ہے اور کافی دور نکل جاتا ہے بھارت میں شیر شاہ کے آنے پر افغان سامراج کی ستھاپنا ہوتی ہے اور پندرہ سو چالیس میں ہمائیو بھاگتا ہے پندرہ سو چالیس میں اور راستے میں وہ ویواہ کرتا ہے حمیدہ بیگم نام کی محلہ سے جو فارس کے شیعہ میر بابا دوست اور میر علی اکبر جامی کی پتری تھی بھاگتے سمیں ہمائیو کو دیکھیں سندھ میں ڈلی سے آگرہ سے بھاگتے ہوئے وہ سندھ کی طرف جاتا ہے اور سندھ میں امر کوٹ کے پاس رانہ بیر سال نام کے راجہ نے اسے شرن دی اپنی پتنی کو یہاں بیر سال کے پاس چھوڑ کر سندھ میں امر کوٹ میں چھوڑ کر وہ سندھ وزی کی اور آگے بڑھتا ہے اور وہیں پندرہ سو بیالیس میں حمیدہ بیگم نے اکبر کو جن دیا اس تکار آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اکبر کا جن ایسے کال شری ہمائیو سنگھرش کر رہے تھے ان کے پاس کوئی ستہ نہیں تھی وہ کسی کی شرن میں تھے اور تب ایسی ستھیتیوں میں اکبر کا جن ہوا تاردی بیک خان نے یہ خبر ہمائیو کو سنائی ہمائیو تو اسمہ وہاں تھے نہیں وہ آگے نکل پڑے تھے تو جب اس نے خبر سنائی تو اپنے ساتھیوں کو ہمائیو کو دینے کے لئے کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ تو بیچارہ بھٹک رہا تھا تو اس نے کیا کیا ایک تشتری میں کستوری کے ٹکڑے رکھ کر اپنے ساتھیوں کو بانٹتے ہوئے کہا کہ اپنے پتر کے جن پر کیول یہی بھیٹ آپ لوگ کستوری کی خوشبو فیل رہی ہے کستوری کی سگند فیل رہی ہے اسی طرح پرارتنا ہے وشواس ہے کہ میرے پتر کا یش گورو بھی کسی دن سنسار بھر میں فیلے گا کیسی کلپنا کیسی بھوشوانی لگتا ہے اس سمیں ہمائیو کی جبہ پر منو سرستی وراج مان تھی کیونکہ آنے والے سمیں میں اکبر اکبر کی کیرتی سمیں سنسار میں فیل گئی اور آج بھارتی راجاؤں میں اکبر مہان ایک بہت اچ ستھان پاتا ہے ہمائیو اس کے بعد فارس پہنچتا ہے وہاں کے شاہ تحمس سے اس کی ملاقات ہوتی ہے جو اس کا ستکار کرتے ہیں اس کا سواگت کرتے ہیں اور یہاں پر تحمس کی مدد سے ہمائیو نے کاندھار پر وجائے پائی تو اس پرکار وہاں بھاگتے 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 بھارت کو چیمہ چھوڑ کر شیر شاہ سوری کے سامراج سے باہر نکل کر شرن لیتے ہوئے فارس پہنچتا ہے واپس اور فارس میں وہاں کی فوج کی مدد سے وہاں کی راجہ کی مدد سے کاندھار پر وجائے پاتا ہے مچھی وارا اور سرہند وہاں اس نے دو لڑائیاں لڑی اور بیرم خان کے نترت میں افغانوں کو پراست کیا یہاں سے اس کا ادبھا پناہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد پندرہ سو پچپن کو ہمائیو پھر سے دلی آتا ہے اور وہاں کی فوج کو پراجت کر دلی کی گدی جو پندرہ سو چالیس میں اس نے کھو دی تھی پندرہ ورش بعد واپس پاتا ہے دربا کے سے جیسے مغل سنشتھاپک راجہ بابر ماتر چار سال شاتھن کر پایا سنشتھاپ راجہ اسی پرکار یہ ہمائیو جو لے دے کے اپنی گدی واپس پایا پندرہ سال کی ستت لڑائی کے بعد وہاں دلی کی گدی پناہ پانے کے بعد ماتر ایک ورش اور جیا جنوری پندرہ سو چھپن میں وہ لائبری کی سیڑھی پر گر گیا سیڑھی سے ٹکرا گیا جو اس کا پستکالے تھا اس سے گرنے سے چھوٹ لگی اور دو دن بعد پندرہ سو چھپن میں ہی جنوری میں ہی اس کی مرکتی ہو گئی لین پول جو بہت پسید اتحاس کار ہیں تدکالی انشاثن کے انہوں لکھا ہے کہ ہمائی گرتے پڑھتے اس جیون سے مکت ہو گیا گرتے پڑھتے کا ارت کیا ہے گرتے پڑھتے لے دے کے کیسے بھی کر کے اس نے سامراج واپس پائے تھا اور اب یہاں سامراج کو کھونے میں بھی اس کو سمیہ نہیں لگا اس کے پنہ اس نے ستہ واپس پائی اور اسے پنہ کھو دیا اس بار اپنی مرتی کے کارن ہمائیو گرتے پڑھتے اس جیون سے مکت ہو گیا ٹھیک اسی طرح جس طرح تمام زندگی بھر وہ گرتے پڑھتے لڑتا رہا چلتا رہا جھوشتا رہا پندرہ سو تیس میں وہ گدی میں تو آگیا تھا لیکن اس کے بعد بھی اسے ستت روپ سے جوجنا پڑا اور یہ شیر شاہ سوری نے اسے ناکو دم چوا دیئے تھے اسے بہت پریشان کیا اور انتتہ پراجد بھی کیا اور خدیر دیا راستے میں اکبر نام کے بیٹے کا جنم ہوا اس ستتیوں میں اس کے بعد وہ پھر فارس جیسی جگہ چلا جاتا ہے کوسوں دور وہاں اسے پھر کسی سے مدد ملتی ہے اور وہ کاندھار جیٹتا ہے اور یہاں سے اس کا پنر واس کہنا چاہئے پرارم ہوتا ہے اور انتتہ دل لی آتا ہے افغان شاسن کو پراس کرتا ہے سچائی تو یہ ہے کہ اس کا بھاگی ہی تھا کہ پندرہ برش بعد اس نے اپنے راج کو پنہ واپس لیا یا اس کا بھاگی ہی تھا کہ اسے اکبر جیسا پتر ملا پتر رتن ملا ہمائیو کی سکار آتمک سوچ اس کا دھیر اس کا ساحس اور ساتھ ہی وپریت پرستی وں اسے اپنا کھویا راج پانے میں مدد کی اس میں کوئی دو مط نہیں تو ان راجاؤں سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور ہمائیو ایک بہت بڑی ادھارن ہے سکار آتمک سوچ کا دھیر کا ساحس کا اور وپریت پرستیوں میں بھی لڑنے کا وشواس رکھنے کا ہمائیو شبد کا ارث انسیڈنٹلی بھاگیشالی ہے وستہ ہمائیو جو ہے سچائی تو یہ ہے کہ ہمائیو بہت بھاگیشالی تھا کہ اس نے پندرہ ورش بعد پنہ اپنی ستہ واپس پائی وہ بھاگیشالی تھا کہ اس کا پتر اکبر جیسا پتر ہوا جو آگے سچ کر بہت مہان نکلا کلپنا کریے وہ ستھتی کہ یدی ہمائیو ڈلی کا سامراج پوری طرح کھو دیا ہوتا تو کہا جاتا لیکن یہ بات بھی ماننی پڑے گی جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمائیو کا دھائر ہمائیو کی سوچ ہمائیو کا ساحس اور ہمائیو کی وپریت پرستیتیوں میں بھی جو اپنا دھائر نہ کھونا اپنے ہمت نہ کھونا اس کی داد دینی پڑے گی ایک ویکتی سامراج کھو کر پریوار صحیح دیش سے بھگا دیا جائے یا بھاگنے پر بیوش ہو جائے پھر فارس جیسی جگہ جا کر وہاں پرہ اپنے کو ستھاپت کرنے کا پریاس کرے اس میں اس کو مدد ملے آخر وہاں کے راجہ کے دوارہ ہمائیو کو مدد ملنا بھی تو ایک بھاگی کی بات تھی اور پھر واپس آنا واپس آ کر جیتنا اور دربھاگی سے جیت کے بعد شاسن پنا پرپ کرنے کے ماتر ایک بات تورغست ہو جانا یہ بھاگی کی بات کہی لائے گی بابر نے تو فرزانہ کھویا اس بیکستان کے اوپر اور ایسا کھویا کہ دوبارہ اسے نہیں پاسکا ہمائیو کے پتہ جی بابر نراش ہو کر انتتہ پور وکیور بڑھے لیکن اپنے کو انہوں نے دلی میں ستھاپیت کیا ہمائیو نے سامراج کھویا لیکن ہمیشہ کے لئے نہیں اس نے اسے پناہ پا لیا یہ بھاگی کی بات ہے بہت بھاگی شالی لوگوں کو یہ ساتھ اور سر ملتا ہے